بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو ہمارے سینٹر میں رقیہ کا جو طریقہ علاج فالو کیا جاتا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کے اندر کچھ ہدایات ہیں وہ ان کو آپ غور سے سنیں اور غور سے سمجھیں اور ان کو یاد رکھیں اور یہ ویڈیو بار بار دیکھیں تاکہ آپ ایک جو طریقہ علاج ہے اس کے اوپر کاربند رہ سکیں کیونکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو شیطانی اثرات ایسے ہیں جو کہ آپ کو علاج سے دور کرنا چاہتی ہیں آپ کو جو علاج کے بارے میں تعلیمات دی جاتی ہیں ان سے آپ کو دور کرنا چاہتے ہیں دور ہٹائیں گے تو اس وجہ سے اس ویڈیو کو آپ بار بار دیکھ کے دیکھیں آپ کے کہاں کہاں کمی ہے اس کو فالو کریں اور اس کمی کو پورا کریں سب سے پہلے اس علاج کے شروع کرنے سے پہلے جو آپ نے ذہن میں باتیں رکھنی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ قرآن کا علاج ہے قرآن سے شفا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ الشِّفَاءٌ وَرَحْمَةٌ کہ قرآن پڑھنے والے قرآن سننے والوں کے لئے ہم تین چیزیں کرتے ہیں شفا، رحمہ، وَلَا يَزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارَةٌ جو آپ کو نقصان پہنچانے والا ہے اس کو یہ قرآن نست و نابود کرتا ہے تو یہ تین چیزیں اس کے اندر اللہ رب العزت والجلال کے اوپر توقع رکھنا یہ اس علاج کی بنیاد ہے کہ اللہ سے ہی سب کچھ ہونا ہے اللہ نے ہی سب کچھ کرنا ہے اللہ نے ہی شفا دینی ہے میں اپنی ذات کو شفا نہیں دے سکتا تو میں آپ کو کیسے شفا دے سکتا ہوں شفا اللہ نے دینی ہے ہم یہ اس علاج کے پیٹرن میں آپ کو رکھنا ہے تو یقیناً ہمیں یقین ہے اللہ پہ کہ اس قرآن سے چونکہ اللہ نے شفا کا وعدہ کیا تو آج نہیں تو کل آپ کو شفا مل جائے گی یاد رکھیں کہ اس روحانی علاج کے اندر وقت لگتا ہے یہ جو کہتے ہیں نا جن کو بوتل میں بند کر دیئے یہ سب فراڈ ہے ایسے جنات نہیں جاتے ہیں یہ ویڈیوز آپ دیکھتے ہوں گے جنات نہیں جاتے ہیں جنات بڑے خبیص ہوتے ہیں وہ اندر چھپ جاتے ہیں آپ کو نہیں پہچان سکتے اس وجہ سے ہم اس علاج کو ذرا لمبا کر دیتے ہیں تاکہ مجھے تسلی ہو جائے اکثر جو علاج کرنے والے علاج کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں مریض ٹھیک ہے مریض بھی دیکھتے ہیں میں ٹھیک ہوں تو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے میں اس طرح نہیں کرتا ہوں میں یہ کرتا ہوں کہ آپ کو علاج میں رکھا اور آپ کے سارے جو علاج کے فیسز ہیں اب ڈاؤن آئیں گے کبھی طبیعت بہت اچھی ہوگی کبھی طبیعت زیادہ ڈاؤن ہو جائے گی کبھی طبیعت نورمل رہے گی تو یہ سارے فیسز اس علاج میں آئیں گے تو میں علاج تب تک بند نہیں کرتا جب بندہ مکمل ٹھیک ہو جائے اور اس کے اثرات زیرو ہو جائے اور کچھ وقت گزر جائے مہینہ گزر جائے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس کا علاج کب بند کیا جائے کیونکہ اگر ہم جلد بازی سے کام لیں مہینے ہفتے دس دن بعد وہ پھر مسئلہ دوبارہ آ جاتا ہے تو پھر بندہ زندگی بھر اسی سرکل میں رہتا ہے علاج کروانے کے تو اس وجہ سے اس چیز سے بچنے کے لیے میں جو علاج کا طریقہ اپنایا وہ یہ ہے کہ مریض کو ایڈمیٹ کر لیں جیسے ڈاکٹر ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کرتے ہیں ایسے میں آپ کو ایڈمیٹ کر رہا ہوں تو آپ کو اپنی نگرانی میں علاج میں رکھوں گا جب تک میں دیکھوں یہ تسلی نہیں ہو جائے گی کہ آپ کلیر ہیں تب تک میں آپ کو کبھی بھی ریکومنڈ نہیں کروں گا کہ آپ علاج چھوڑے کیونکہ یہ پھر غلط ہو جائے گا ساری محنت ضائع جائے گی آپ فرض کریں تین مہینے علاج کرواتے ہیں آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں آپ خود سے علاج چھوڑ دیں اور اثرات اندر چھپے ہوئے تو یقیناً ہفتے دس دن بعد مہینے بعد وہ پھر سے وصلے شروع ہو جائیں گے پھر اس علاج جو آپ نے کروائے پیمنٹ بھی کہ وہ ساریز آیا تو اس وجہ سے اس کے اندر بنیادی چیز اس چیز کو سمجھنا ہے کہ علاج اگر لمبا بھی ہو جائے تو اس سے گھبرانا نہیں وہ آپ کی خیر خائی کے لیے ہے تو اس کے اندر سب سے پہلا اللہ کے اوپر توقع رکھنا نمبر دو جتنے بھی کوئی تعویزات آپ نے استعمال کر رہے ہیں یا پہنی ہیں یا لٹکائی ہیں یا کچھ بھی تعویزات کے ساتھ آپ کا لنک ہے ان ساری تعویزات کو ابھی سے اس ویڈیو کے ختم ہونے تک مکمل ختم کر دیں لٹکائی ہے تو اس کو اتار دیں ساری تعویزوں کو کسی نہر برد کر دیں نہر کے اندر پانی بہتے ہوئے پانی میں بہا دیں ان سے چھٹکارہ حاصل کر لیں کوئی کڑا پین ہے کچھ بھی ہے کوئی دھاگہ ہے کوئی گھیرہ ہے کچھ بھی ایسی ہے کہ تعویز ہے یا کوئی دھاگہ کسی نے پڑھ کے دی وہ سب زائل کر دیں ان ساری چیزوں کو جو آپ سن رہی ہیں ویڈیو تو آپ نے پردے کا شریح پردے کا احتمام کرنا ہے کم سے کم کم سے کم جو ہے نا اپنے سر کو ڈھام کے رکھیں ٹھیک ہے اپنے آپ کو جتنا آپ کبر رکھیں گی اتنا آپ لوگوں کی نظروں سے بچیں گی آپ کو پتہ ہے لوگوں کی نظریں اچھی نہیں ہوتیں تو اس وجہ سے آپ جب تک خود کو کبر نہیں رکھیں گی تو آپ بھی اس مسئلے سے باہر نہیں نکل سکتی ٹھیک ہے اس وجہ سے شریح پردے کو اختیار کرنے آج نیت کر لیں کہ میں اپنے آپ کو کبر رکھوں گی آج سے میں آپ اپنے آپ کو ڈھام کے رکھوں گی اور اس کے علاوہ جی علاج کیسے شروع کیا جائے گا آپ کو ڈیلی اپوائنمنٹ ملے گی ڈیلی اون لین رقیہ کے لیے آپ کو اپوائنمنٹ میسج ہے گا جو کل کا دن آپ کو رقیہ ہونے آپ کے ساڑھے دس بجے تک اپوائنمنٹ ہوتی ہیں ان میں آپ کو کون سا ٹائم سوٹ کرتا ہے وہ آپ ٹائم ہمیں بتائیں ٹھیک ہے وہ ٹائم بتانے کے بعد آپ کو ایک دن پہلے ہر روز میسج آ جائے کرے گا رات کے وقت کہ آپ کا نیکس دے اتنے بجے رقیہ ہے جمعہ اور ہفتہ رقیہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے باقی دن پیر منگل سوری اتوار پیر منگل بدھ جمعات یہ پانچ دن جو ہیں ڈیلی رقیہ ہوگا اونلین ڈیلی آپ کو میسج آئے گا وہ جو ڈیلی میسج آئے گا اگر آپ نے کوئی ٹائم آگے پیچھے کرنا ہے تو آپ اس میسج کے نیچے لکھ دیا کریں کہ میں اس اپوائنمنٹ کو جوائن نہیں کر سکتی یا کر سکتا اتنے بجے میں جوائن کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے اندر دو نمبر ہیں جو سکرین کے نیچے آپ کو نظر آرہے ہیں یہ دو نمبر ہیں ان میں ایک میرا پرسنل نمبر ہے ان میں اور دوسرا نمبر جو ہے وہ اپوائنمنٹ سے ریلیٹی پیمنٹ اور اپوائنمنٹ جو علاج کی چلتی ہے یہ جو آخر میں آپ کو 3636 نظر آرہے ہیں یہ نمبر کے لیے ہے جو دوسرا 970 میں نظر آرہے ہیں یہ میرا پرسنل نمبر ہے تو 3636 اس سے ڈیلی آپ کو اپوائنمنٹ کا میسیج آئے گا اور آپ نے اپوائنمنٹ جو مثال کے طور پر پانچ بجے آپ کی اپوائنمنٹ ہے تو آپ نے پانچ منٹ پہلے ریڈی ہو جانا ہے آپ کو گوگل میٹ لنک آئے گا آپ نے اس کو اس طریقے سے اوپن کرنا ہے اور اس طرح میوٹ کرنا ہے اور کیمرہ آف کرنا ہے اور جوائن کے بٹن پر کلک کر دینا ہے تو آپ کی ریکویسٹ آ جائے گی تو فوراں آپ کو جوائن کروا دیا جائے گا اور اس چیز کا خیال لکھنا ہے کہ جیسے ہی لنک آئے فوراں جوائن کرنا ہے اس سے زیادہ دیر کریں گے تو آپ کی اپوائنمنٹ مس ہو سکتی ہے کیونکہ پتہ نہیں چلتا بعض دفعہ تو جیسے ہی لنک ہے اس کو آپ نے فوراں جوائن کرنا ہے اور اگر آپ ان کیس کسی وجہ سے آپ اپوائنمنٹ جوائن نہیں کر سکتے تو آپ پہلے سے بتا دیں کہ اس ٹیم نہیں جوائن کر سکتے اس ٹیم ہم جوائن کر سکتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ اپوائنمنٹ جو ہے نا وہ چینج کر دی جائے گی اور اس کے علاوہ آپ کو ایک گوگل ڈرائیو لنک آپ کو دیں گے جو ایک اپوائنمنٹ تو آپ ڈیلی اٹنڈ کریں گے نا اون لائن رقیہ سنیں گے اون لائن رقیہ کروائیں گے ایک اور گھر میں سننے کے لیے آپ کو رقیہ دیا جائے گا کیونکہ رقیہ دو ٹائم ہونا ضروری ہے صبح اور شام جیسے ذکر صبح شام ہوتے ہیں نا اسی طرح رقیہ بھی دو ٹائم کرنے ہیں ٹھیک ہے تو ایک ٹائم آپ میرے پاس اٹنڈ کریں گے ایک دفعہ گھر میں آپ نے خود سننا ہے اس کے لیے جو گھر خود سننا ہے اس کا آپ کو گوگل ڈرائیو پر لنک دیا جائے گا آپ نے اس طریقے سے یہ لنک آیا اس کو اوپن کرنا ہے اور اس کے اندر سنڈ ایکسس روکیسٹ کا بٹن آئے گا اس کو پریس کرنا ہے تو اس طریقے سے آپ کی ریکویسٹ ہمارے پاس آ جائے گی ہم آپ کو ایکسس دے رہیں گے تو آپ نے اس دم کو سننا ہے اچھا اول لائن ہو یا گھر میں رقیہ کیسے سننا ہے رقیہ اس طریقے سے سننا ہے ہینڈ فری لگانا ہے یا ہیڈ فون ٹھیک ہے تاکہ انچے آواز میں کھلے آواز میں اس طرح رقیہ نہیں سننا ہینڈ فری یا ہیڈ فون لگا کے رقیہ سننا ہے اور آنکھیں بند کرنی ہے پورا فوکس ہونا چاہیے اور اس کے رقیہ کے انڈ میں دعا ہوتی ہے ہاتھ اٹھا کے آمین آمین ساتھ ساتھ کہنا ہے اور اس رقیہ سننے کے بعد آپ نے سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم کو ایسے جھاننا ہے جیسے ہم مٹی اٹھتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ پڑھتے ہوئے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پھر سیدھے ہاتھ سے الٹا کندہ الٹے ہاتھ سے سیدھا کندہ سینہ کمر جہاں جہاں پورا جسم جھاننا ہے بسم اللہ بسم اللہ پڑھتے ہوئے ہر رقیہ سننے کے بعد آن لائن سننے کے بعد اور جو گھر میں سنیں گے اس کے سننے کے بعد بھی اس کی پابندی کرنی ہے اس میں ناغہ نہیں کرنا اور ان رقیہ کے بعد آپ نے ڈیلی ریپورٹ سینڈ کرنی ہے کس نمبر کے اوپر یہ جو نائن سیون زیرو میرا پرسنان نمبر ہے نا اس کے اوپر آپ نے مجھے ڈیلی ریپورٹ سینڈ کرنی ہے اچھا اس سے پہلے بتاؤں کہ ریپورٹ کیسے سینڈ کرنی ہے ریپورٹ کی اہمیت کیا ہے آپ دیکھیں آپ میرے سامنے نہیں ہوں گے آپ کسی بھی ملک میں ہیں مجھے نہیں اندازہ کہ آپ کس ملک سے تو اگر آپ اون لائن اپوائنمنٹ لے رہے ہیں اور رقیہ جوائن کر رہے ہیں تو آپ کی طبیعت مجھے کیسے پتا چلے گی جب تک آپ وہ ڈیلی ریپورٹ نہیں دیں گے مجھے نہیں پتا چلنا کیونکہ آپ میرے سامنے نہیں ہوں گے تو اس وجہ سے چاہے ڈیلی سیم ریپورٹ دینی پڑے ڈیلی سیم سیمٹمز ہو آپ نے ریپورٹ لازمی مجھے بتانی ہے بھیجنی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ آج آج ہم رقیہ شروع کرتے ہیں تو مہینے بعد میں آپ کی ہسٹری چک کرنوں گا سم ٹائم پیشنٹ کی ہسٹری چک کرتا ہوں اس کے پہلے ریپورٹ کیا تھی اب کیا ریپورٹ آ رہی ہے اس وجہ سے وہ آپ کی ساری کنڈیشن مجھے سامنے آ جاتی ہے سم ٹائم آپ مجھے چیز بتا دیں گے تو چونکہ پیشنٹ زیادہ ہیں تو آپ کی بات وقتی تو مجھے سمجھا جائیں گے پھر ذہن سے نکل جائے گی تو اس وجہ سے وہ چیز برقرار رہے وہ چیز ریکارڈ میں رہے تو وٹس ایپ پہ آپ نے وائس میسیج یا ٹیکس میسیج کرتے رہنا ہے ہر رقیہ کے بعد آپ نے مجھے ریپورٹ دینی ہے اس میں کیا ریپورٹ دینی ہے کہ رقیہ سنتے ہوئے کیا سمٹمز آئے آنکھوں سے پانی آیا جمعی آئے سر میں درد ہوا ہے وغیرہ سنتے ہوئے ٹھیک ہے نمبر ایک یہ نیند آ رہی ہے ٹھیک ہے اگر نیند ہے رقیہ سنتے ہوئے تو ساتھ پانی کا گلاس رکھ چھٹے مار لینے موں کے اوپر نیند نہیں کرنی ٹھیک ہے چاہے گھر کا رقیہ ہو یا اون لین اٹینڈ کرنے میں آپ کو نیند ہے نیند نہیں کرنی لیٹ کے سننا ہے رقیہ بیٹھ کے سننا ہے تو اگر اس میں جو بھی سمٹمز ہیں سر میں درد وغیرہ وغیرہ جو بھی سمٹمز ہیں وہ آپ نے وائس میں مجھے بتانے ہیں اور جو آپ کا دین گزر رہا ہے وہ کیسا گزر رہا ہے اور اس کے اندر جو جو آپ کو بہتری آتی ہے آپ کو لگا ہے کہ نیند میں بہتری آ رہی ہے تو آپ نے مجھے وہ وائس میسج کرنا ہے آپ کو لگا ہے کہ نہیں میری نیند خراب ہو رہی ہے پہلے سے یا جیسے خراب تھی ویسے ہی چلیے وہ ساری چیزیں آپ نے مجھے ریپورٹ میں بتاتے رہنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پھر میں سم ٹائم میں پیشنٹس کے ریکارڈ چیک کرتا ہوں کہ میرے پاس ان کی کیا کیا ریپورٹس آ رہی ہیں اگر بندہ ریپورٹ نہیں دیتا پھر میں اس کی کس طرح ہیلپ کر سکتا ہوں تو یہ چیز بڑی امپورٹٹ ہے کہ آپ نے مجھے ڈیلی ریپورٹ لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے شیطان اس چیز سے روکتا ہے پیشنٹ اور معالج کا کمیونکیشن گیپ پیدا کرتا ہے شیطان آپ کو روکے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ آپ مجھے اگر چیز بتائیں گے میں اس کا حل بتاؤں گا اس کا علاج کر رہا ہوں تو اس وجہ سے اس پوائنٹ پہ شیطان آپ کو روکتا ہے آپ کو کچھ برا خواب ہے آپ مجھے فوراں بتائیں آپ کو بری سوچیں آ رہی ہیں آپ کو مایوسی کی سوچیں آ رہی ہیں وہ بتائیں شیطان اس کے اندر کیا کرتا ہے آپ کو کسی نہ کسی ایک اہم چیز جو اپنی ذہن میں رکھنی ہے کہ علاج شروع کرنے کے بعد بعض دفعہ نعوذ باللہ قرآن نقصان نہیں پہنچاتا ہے نقصان ان کو پہنچاتا ہے جو شیاطین آپ کو تنگ کرتے ہیں تو چونکہ آپ کے اوپر ہیں تو اس کی وجہ سے ان کا امپیکٹ آپ پہ بھی آ جاتا ہے ٹھیک ہے کبھی جسم نڈھال ہوگا ٹھیک ہے کبھی کچھ ہوگا تو کبھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں لڑی آ جاتی ہے لڑی ہو جاتی ہیں تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہے لڑی نہیں کرنی تو آپ نے سمجھنا ہے کہ علاج شروع ہے تو شیطان لڑانا چاہتا ہے تاکہ گھر میں لڑی اور فتنہ فساد ہو جائے اور اس کے علاوہ اگر کوئی تکلیف ہے تو وہ تکلیف بڑھ جائے گی ایسا بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ بھی ہو لیکن میں آپ کو احتیاطا بتا رہا ہوں کہ ایسے ہو بھی سکتا ہے تو ان ساری چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے آپ کو جو گوگل ڈرائیف پہ لنک دیا ہے اس کی ایکسس دیا اس کو کیا کرنا ہے گھر میں سننا ہے اور جو پانی آپ پیتے ہیں وہ بوٹلز ہیں یا گیلن ہیں ان کو کھول کے اس کے ساتھ انچی آواز میں وہ موبائل پہ رقیہ چلا دینا ہے نیت کرنی ہے پانی تک آواز جائے پانی اندر آواز جائے اور نیت کرنی ہے پانی دم ہو جائے تو انشاءاللہ وہ پانی دم ہو جائے گا وہ پانی آپ نے پینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ساتھ زیتون کے آلیو آئل کی بوٹل رکھ لیں ایک چیز کو بار بار دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے ختم ہو جائے تو پھر دوبارہ اور رکھ کے دم کریں تو زیتون کا تیل جو ہے اس کو بھی دم کر لیں ڈھکن کھول کے رکھ لیں اس پہ دم نیت کریں دم ہو جائے دم ہو جائے گا اس کو رات سونے سے پہلے سر سے لے کر پاؤں تک آئلنگ کرنی ہے کس طرح آئلنگ کرنی ہے جیسے ہم سر پہ آئل لگاتے ہیں ایسے نہیں سردی میں آپ کو پتہ ہے نا کریم لگاتے ہیں تھوڑی تھوڑی خوشکی دور کرنے کے لیے اس طرح وہ پانچ سات ڈراب آپ ڈالیں اور یوں کر کے نا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہلکے ہلکے آئلنگ کرنے ہیں اسی طرح پورے جسم پاؤں تک آپ آئلنگ کرنے ہیں سونے سے پہلے بے شک صبح اٹھ کے پھر غسل کرنے ہیں بسم اللہ بسم اللہ پڑھتے ہوئے آئلنگ لازمی کریں اور ان ساری چیزوں میں اگر کوئی کمی کوتا ہی ہو رہی ہو تو آپ نے مجھے انفارم لازمی کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کو میں ایک یوٹیوب کا لنک دوں گا گھر میں رقیہ چلانے کے لئے جتنا آپ زیادہ چلا سا اگر آپ کے پاس ایکسرا کوئی ڈیوائز ہے تو اس پہ چلانے ویڈیو کو لوپ پہ لگا دیں تاکہ وہ رقیہ مسلسل چلتا رہا ہے ایکسرا ڈیوائز نہیں ہے تو کبھی کبھی چلا لیں اس کو تو وہ میں آپ کو رقیہ بھی دے دوں گا تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں کوئی چیز بھول جاتا ہوں تو یہ کیونکہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو جو چیز اگر آپ کو وہ لنک نہیں ملا تو آپ نے مجھے بتا دینا تاکہ وہ آپ کو لنک بھیج دیا جائے تو آپ نے وہ ساری گھر کی صورتحال بتانی ہے ایک اہم چیز اس کے اندر جو اکثر لوگ شرم و حیاء میں شرم اور حیاء کی وجہ سے نہیں بتاتے مثال کے طور پہ ان کے ساتھ نین کے وقت غلط حرکتیں کر رہے ہیں شیطان ان کو غلط گندے خواب آ رہے ہیں تو وہ لوگ آوائٹ کرتے ہیں بتانے سے شرم ہے شرمی میں تو یہ یاد رکھیں کہ یہ چونکہ علاج ہے میں معالج ہوں تو آپ یہ چیزیں اگر مجھے نہیں بتائیں گے وہ شیطان چاہتا ہے کہ آپ یہ چیزیں مجھے نہ بتائیں ٹھیک ہے تاکہ میں آپ کو ان کا حل ان کا توڑ نہ بتاؤں تو اس وجہ سے ایسی کوئی بھی کنڈیشن ہو اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے منسس سے ریلیٹڈ بات ہو یا کوئی جنسی خواب کی بات ہو یا گندگی کی کوئی خواب کی بات ہو یا کوئی فیلنگز ایسی ہو تو وہ ساری چیزیں آپ نے مجھے کھل کے بتانی ہے تاکہ میں اس کے حساب سے آپ کو گائیڈ کر سکوں ناظرین اس کے علاوہ آپ نے ایک غسل کرنا ہے سات دن غسل کرنا ہے وہ ابھی نہیں شروع کرنا تقریباً تین ہفتے علاج ہونے کے بعد آپ نے غسل کرنا ہے غسل کیسے کرنا ہے اس کے اوپر کیا پڑنا ہے بالٹی رکھنی ہے پاک بالٹی ہو اس میں پینے والا پانی ڈال لیں ٹھیک ہے یا گیلن گیلن میں بھر لیں اس کے اوپر پڑھ لیں اس میں سے اس کے اوپر پڑھ کے اس میں سے پانی پینے وہ پانی پی کہ پھر بالٹی میں ڈال لیں یہ جیسے آپ کو سہولت ہو بالٹی میں ڈال لیں یا گیلن میں ڈال لیں پڑھنا کیا ہے سات دفعہ سورت الفاتحہ سات دفعہ آیت القرصی سات دفعہ سورة البقرہ کی آخری دو آیتیں اور چار قل سات دفعہ ازان سات دفعہ یہ سارا کچھ پڑھ کے آپ نے پانی کے اوپر اس طرح تھو 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 تین دفعہ کر دینا پھر اس پانی میں سے ایک گلاس نکال کے پی لیں اور اس پانی سے غسل کر لیں اور پانی بہاتے ہوئے سر پہ یہ نیت کرے کہ میں اپنے اوپر سے اثرات اتار رہا ہوں اتار رہی ہوں نظر کے جادو کے یہ جو بھی اثرات ہیں آپ کے اوپر وہ نیت کرے کہ وہ اثرات اللہ تعالی اتار دیں آپ کے جسم کے اوپر جو بھی بھاری پن ہوگا وہ بھی اتر جائے گا انشاءاللہ تو اس طریقے سے یہ غسل بھی کرنا ہے اگر آپ سے اس میں سے جو میں نے چیزیں بتائی ہیں کوئی چیز نہ ہو پا رہی ہو تو آپ نے مجھے بتانا ہے لازمی بتانا ہے کہ یہ کام میرے سے نہیں ہو پا رہا اگر آپ کو ڈر خوف لگتا ہے رقیہ سننے سے یا کچھ بھی ایسا محسوس ہوتا ہے تو آپ نے فوراں مجھے متعلق کرنا ہے مجھے بتانا ہے آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہوئی ہے آپ کو کوئی اور اس علاج کے شروع کے تقریباً دو تین مہینے کوشش کرنی ہے کہ کوئی مین میجر بولڈ فیصلے نہ لیں کوئی کام کا آغاز جہنہ نہ کریں اگر رکابٹے آ رہی ہیں یا کوئی کام چلنا تو اس کو انڈ نہ کریں کوشش کریں بریک لگا دیں ایسا چیز جیسے چلنا اس کو چلاتے رہیں چلاتے نہیں وہ خود بخود اس میں بہتری آتی جائے گی کوئی میجر فیصلے نہیں کرنے آپ نے دو تین شروع کے جو مہینے ہیں ان میں کوئی فیصلے نہیں کرنے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر بیماری روحانی جسمانی بیماری سے نجات عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ